آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ کے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کا یہ معاملہ ہے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آج سنایا جائے گا چیف جیسز کی سربراہی میں تین نکنی خصوصی بینچ محفوظ فیصلہ سنائے گا پنجاب اور خیبر پختون خواہ انتخابات کیس میں سپریم کورٹ میں چھ سماتے ہوئیں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواستیں دائر کی تھی پی ٹی آئی وکیل علی زفر اور الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر اور سجیل سواتی نے دلائل مکمل کیے ہیں تو آج یہ بڑا فیصلہ سنائے جائے گا یہ محفوظ فیصلہ جو گزشتہ روز کیا گیا تھا آج فیصلہ سنائے جائے گا اب تک چھ سماتے ہوئی ہیں کیا ہوا جانتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر سیدہ باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمیر ایک تو سماتوں کے حوالے سے بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ فیصلہ کب تک سنائے جائے گا دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے گزشتہ روز یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو پنجاب اور قیبر پکتنخواہ میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو چیلنج کیا پاکستان تحریک انصاف نے جو بائیس مارچ کو جاری کیا گیا تھا اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا تھا کہ انتخابات تیس اپریل کو نہیں ہو سکتے کیونکہ جو فنڈز کی قلت ہے اور ساتھ میں امن و امان کے مختوش جو صورتحال ہے اس دو بنیادوں کی وجہ سے انتخابات تیس اپریل کو ممکن نہیں ہیں اس آرڈر کو چیلنج کیا پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس آرڈر کے ساتھ عدالت نے تمام فریقین کو سنا جس میں تحریک انصاف کے بیرسٹر علی زفر ساتھ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کے علاوہ اٹینی جنرل کو بھی سنا اور تمام فریقین کو سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا پانچ رکنی بینچ ابتدائی طور پر بنایا گیا تھا اور اس میں سے دو ججز نے جب سماعت سے معذرت کی تو دو مرچبہ یہ بینچ ٹوٹا لیکن اب یہ تین رکنی بینچ تھا جس نے سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کیا گدشتہ روز عدالت نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو رپورٹس بھی پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو گدشتہ رات پیش کر دی گئی ہیں اور آج وقت نہیں بتایا گیا کہ کتنے بجے تک یہ فیصلہ سنایا جائے گا لیکن آج کی تاریخ میں یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا اس وقت سپریم کورٹ میں جو معمول کے مقدمات ہیں ان کی سماعت جاری ہے اور ریگولر بینچز اس وقت کیسز کی سماعت کر رہے ہیں اور ساڑھے گیارہ بجے ان کیسز کی سماعت مکمل ہونے کے بعد پھر اعلان کیا جائے گا کہ یہ بینچ کتنے بجے بیٹھے گا اور کب یہ فیصلہ سنایا جائے گا لیکن امکان ہے کہ یہ بارہ بجے کے قریب اس بینچ کے بیٹھنے کا امکان ہے اور یہ بینچ فیصلہ سنایے گا کہ پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتخابات سے متعلق جو تحریک انصاف کی درخواست ہے کیا وہ منظور کی جاتی ہے یا نہیں کیونکہ بنیادی طور کے اوپر عدالت نے جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے وقلہ کو سننے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم کسی کے خلاف کوئی ایڈورز آرڈر پاس نہیں کر رہے بلکہ بنیادی آئینی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ جو پہلے تمام تر انتظامات کے باوجود اور اعلانات کے باوجود یہ کہتا رہا کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتا جب گورنر تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے تھے اور بعد ازاں خود ہی تاریخ تبدیل کر دی صدر پاکستان کی مشاورت کے بعد 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی تھی تو عدالت نے یہ بنیادی سوال اٹھایا کہ کیا صدر پاکستان کی مشاورت کے بعد جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا کیا کسی بھی وجہ سے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ میں تبدیلی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور پھر دوسرا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو دو بنیادی وجہات بیان کی گئی ہیں کہ فنڈز کی کمی اور امن و امان کی مختوش صورتحال کیا یہ دونوں بنیادیں جو ہیں یہ درست ہیں بھی یا نہیں ہیں ان دونوں سوالات کے جوابات آج سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں دے گی کہ کیا الیکشن کمیشن تاریخ میں تبدیلی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور کیا یہ جو دو وجہات بیان کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ درست ہیں بھی یا نہیں ہیں لہٰذا آج حکوم اس حوالے سے اٹینی جنرل جو ہیں وہ اب پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ اپ پاکستان میں اور امکان ہے کہ دن بارہ بجے کے قریب سپریم کورٹ اپ پاکستان کا تین رکنی جو خصوصی بینچ ہے وہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ انتخابات کیس کا فیصلہ سنائے گا اور اس اہم جو آئینی بہران ہے اس کا حل نکلے گا بلکل ٹھیک ہے تمام حل میں آج سامنے آ جائیں گے اور ممکنہ امکان ہے جس طرح آپ نے کہا کہ بارہ بجے کے قریب فیصلہ سنا دیا جائے گا شکریہ آپ کا آمیر اس یہ دبا سے آپ نے تفصیل انعگاہ کیا